دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور دوبائی کے نیند کیوں اڑی ہوئی ہے بھارت کے ہاتھ تیل کا اتنا بڑا کوا کہاں سے لگا ہے کیا اس کے بعد اب بھارت دوسرے دیشوں سے تیل لینا بند کر دے گا کیا یہ تیل صرف بھارت کے ہی کام آئے گا یا پھر اسے دوسرے دیشوں میں بھی ایکسپورٹ کیا جائے گا اس سے پیٹرول ڈیزل کے بھاؤں میں کیا بدلاف دیکھنے کو ملیں گے بھارت اب ایک ایسا دیش بن گیا ہے جو کسی بھی چیز کے لیے کسی دوسرے دیش پر نیر بھر ہونا بلکل بھی پسند نہیں کرتا بھارت اب اتنا وقصد بننا چاہتا ہے کہ کسی سے بھی کچھ بھی لینے کی ضرورت نہ پڑے جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ تیل اور پیٹرول ڈیزل کے لیے بھارت کو دوبائی اور سعودی عرب کا سہارا لینا پڑتا ہے اسی وجہ سے یہاں پیٹرول اور ڈیزل کے بھاؤں بھی اتار چڑھاؤں میں دیکھنے کو ملتے ہیں آج کے سمیے میں بھارت کے لوگوں کو اتنا کھانا پینا نہیں اکھرتا جتنا پیٹرول کے دام انہیں مہنگے پڑتے ہیں پیٹرول آج کے سمیے میں ایک ضرورت کی چیز بن گیا ہے اس کے بینا ہم بہار جانے کی سوچ بھی نہیں سکتے پیٹرول کی قیمت اس لئے دن با دن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ بھارت کو اسے دوسرے دیشوں سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے اس لئے سرکاز اس کی قیمت میں اضافہ کرتی رہتی ہے لیکن اب یہ چنٹا بھی جلد ہی ختم ہونے والی ہے کیونکہ بھارت نے ایک ایسا تیل کا کواں خود نکارا ہے جس کی وجہ سے اب پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی بجائے گھٹتی ہوئی نظر آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے سمیے میں اس پیٹرول کا استعمال کرنا بھی بھارت بند کر دے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ یہ سب چمتکار ہوا کیسے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل انوکھی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے اور ساتھ والی گھنٹی کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ تیل، دیزل اور پیٹرول زمین کے نیچے سے نکلتا ہے لیکن یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ زمین کے نیچے ستر پرتیشت صرف پانی ہی ہے تو پھر اتنی ماترہ میں تیل نکلنا کیسے سمبھو ہے اور کون سا طریقہ ہے جسے تیل بھرپور ماترہ میں پرابت کیا جا سکتا ہے روس اور یوکرین کی لڑائی سے پہلے ہر ایک دیش اپنے لیے ایک ایسا سترو تلاش کر رہا تھا جو جیوانش اندھن کو سستا اور سرکشت بنائے لیکن ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ جب ان دونوں دیشوں کے بیٹ جنگ شروع ہوئی تو روس نے اس ارجا کو ایکسپورٹ کرنا بند کر دیا اس سے ہر دیش میں ہاہاگار مچ گیا اور ہر کوئی اپنے لیے ارجا سرکشہ کا انتظام کرنے لگا ہر دیش ایک دوسرے سے بہتر بننا چاہتا ہے اور اسی میں یہ لوگ الجے رہتے ہیں لیکن بھارت کو ان سب کی بلکل بھی پروہ نہیں تھی اور نہ ہی اس لڑائی سے اسے کوئی فرق پڑا لیکن پھر بھی بھارت نے ارجا سرکشہ پہل میں اپنا یوگدان دیا اور سب سے بہتر فیصلہ لیا اینرجی کا سب سے اچھا سادھن سولر سسٹم اور ونڈ کو مانا جاتا ہے لیکن اس کو لگاتار استعمال کر کے ارجا لینا ایک بہتی بڑی چنوتی ہے اور لوگوں کے لیے مشکل ہی نہیں بلکل ناممکن ہے اس لئے کوئی بھی اس کا لگاتار استعمال نہیں کر سکتا ویسے تو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے نیوکلئر انرجی کا بھی سہرہ لے سکتے ہیں لیکن یہ بہتی جوکھم بھرا کام ہے اس لئے ہر کوئی اس آپشن سے دور ہی رہنا پسند کرتا ہے اس کے علاوہ الیکٹرونک ویکل بھی موجود ہیں لیکن یہ پیٹرول ڈیزل کے مقابلے کافی فیکے ہیں اس لئے بھارت نے دوسرے طریقے اپنائے اور ایک نئے مشن کی شروعات کی جس کا نام تھا راشتہ حریت ہائیڈروجن مشن اس میں ذرکار نے قریب قریب 20 ہزار کروڑ روپے خرچ کیے ہیں یہ مشن اس لئے منظور کیا گیا تاکہ ہائیڈروجن کی مدد سے گھرے لو شمتاؤں میں صحیح سے بکاس ہو سکے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پرکرٹی میں آسانی سے مل جاتا ہے تو پھر اس سب کے لئے اتنے خرچے کی کیا ضرورت ہے تو آپ کو بتا دیں دوستو کہ پرتوی پر جتنی بھی ماترہ میں ہائیڈروجن موجود ہے وہ ایک دم نیچورل اور پیور نہیں ہے یہ اپنے شد اور مولک روپ میں بہت ہی کم پایا جاتا ہے اس لئے اب گرین ہائیڈروجن کی شروعات کی جا رہی ہے جو ایک دم شد اور صاف ہوگا اس لئے آپ کو اچھی طرح سے اس مشن کے بارے میں بتاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ آخر اس مشن سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے گرین ہائیڈروجن یہ پانی کے الیکٹرولیسس سے ملنے والے ہائیڈروجن ہوتی ہے جسے بنانے کے لئے یا تو سولر اینرجی کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر وینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ان دونوں سے ہی ہائیڈروجن کی پرابطی ہو سکتی ہے وہیں پرتی یونٹ کے حساب سے بھی ہائیڈروجن میں زیادہ اینرجی پائے جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس سے ایک دم صاف اور شدھ اینرجی ملتی ہے اور یہ شدھ ہائیڈروجن پانی کا ایک اچھا ریسورس ہے اپنی اسی خاصیت کی وجہ سے یہ سٹیل اتپادن اور فرٹی لائزر اتپادن میں کافی لابکاری ثابت ہوتا ہے صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی ایسے دیش ہیں جو گرین ہائیڈروجن کا سہارا لیتے ہیں تاکہ کاربن ڈائوکسیڈ جیسی ہانی کارک گیسوں سے چھٹکارہ مل سکے ساتھی واتاورن میں بھی کچھ سدھار ہو سکے کیونکہ گرین ہائیڈروجن کو ایک بہت ہی اچھا ریسورس مانا جاتا ہے یہ فوزل سے بنے اندھن کی نربھرتا کو کم کر دیتا ہے اس لئے ہر ایک دکھ سید دیش گرین ہائیڈروجن کا سہارا لیتا ہوا نظر آتا ہے بھارت میں بھی گرین ہائیڈروجن کو بھڑاوہ دینے کے لیے 19,744 کروڑ کا بجٹ بنایا گیا ہے اور پائلٹ پروڈجیکٹ کے لیے 1466 کروڑ روپے تیہ کیے گئے ہیں جس سے بھارت ایک دکھ سید دیش بن جائے اور یہاں کسی بھی چیز کی پریشانی یا کمی دیکھنے کو نہ ملے بھارت سرکار گرین ہائیڈروجن اتھپادن میں انویسٹ کرنے کے لیے بہتی سپورٹ کر رہی ہے اس لئے بھارت سرکار نے الیکٹرولائزر پر ایمپورٹ ٹیکس بھی ماف کرنے کا ویچار کیا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ مل سکے بھارت سرکار نے 2030 تک قریب قریب 50 لاکھ ٹن گرین ہائیڈروجن کو پانے کا ٹارگیٹ بنایا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ گرین ہائیڈروجن مل سکے اس مشن کو دیکھتے ہوئے واران اسی اور اس کے آس پاس کے شتروں میں وکاس کی کرن چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ویسے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پلانٹ سے کتنی ماترہ میں ہائیڈروجن بنایا جا سکتا ہے جسے جان کر آپ کے ہوں شوڑ جائیں گے انمان لگایا گیا ہے کہ ایک پلانٹ کی مدد سے ہر سال قریب قریب 500 ٹن ہائیڈروجن آرام سے بنایا جا سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پروانچل میں پائلٹ پروجیکٹ کے روپ میں اور بھی بہت سارے پلانٹ لگائے جا رہے ہیں جس سے ایک پلانٹ سے ایک سال میں قریب 500 ٹن ہائیڈروجن مل سکتی ہے یہاں پر کھیتی کرنے والے کسانوں کی بچی ہوئی کھیتی کے اوشیشوں کو کوپریٹیو بنا کر بڑی ماترہ میں ہائیڈروجن کا اتفادن آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور سرکار کا کہنا ہے کہ جو بھی ٹیکنیکل پرابلم ہوگی اس کی پوری طرح سے مدد کی جائے گی اور اس کی ذمہ داری پوری سرکار کی ہوگی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پروانچل میں کھیتی کے اتفادن سے ہمیں ہائیڈروجن میں ادھک سے ادھک اتفادن کرنے کا موقع ملے گا ڈاکٹر پریٹم نے بتایا کہ جہاں آج تک کھیتی سے ہماری روز کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی اب یہ ہائیڈروجن بنانے میں بھی کافی مدد کر سکتا ہے ڈاکٹر پریٹم کا کہنا ہے کہ کھیسان کھیتی کرنے کے بعد جو گننے کے چھلکے گےہوں کی بھوسا اور گھاس ویسٹ مٹیریل ہوتا تھا پہلے اسے جلا دیا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب ہم ان ویسٹ مٹیریل کو ہائیڈروجن بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہمیں شد اور ساف ہائیڈروجن مل رہی ہے ڈاکٹر پریٹم کا کہنا ہے کہ اسی طرح کھیتی کے بچے ہوئے افشیشوں سے سرکار کی بینا کسی مدد کی مرزاپور میں آدھا ٹن گرین ہائیڈروجن ہر روز ایک پلانٹ کے دوارہ پرابت کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہر روز ایک سے پانچ ٹن گرین ہائیڈروجن بنانے والے پائلٹ پرانٹ کا خرچہ سو کروڑ روپے ہے اور اس مشن کو دیکھتے ہوئے بہت سی بڑی بڑی کمپنیاں بھی اپنا پیسہ اس میں انویسٹ کر رہی ہیں ساتھ ہی پیٹرول کے برابر انرجی کا جو گرین ہائیڈروجن ہوگا وہ آپ کو پچیس روپے کم میں ملے گا مطلب کی اس کا ریٹ پیٹرول سے بہت ہی کم ہوگا ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج آپ کو مارکٹ میں ایک لیٹر پیٹرول ایک سو پانچ روپے کی قیمت پر ملتا ہے اور اس میں سو سی سی کی بائیک صرف ساٹھ کلومیٹر کا سفر تیع کرتی ہے جبکہ کرین ہائیڈروجن کی مدد سے آپ ساٹھ کلومیٹر کا سفر صرف اسی روپے میں تیع کر سکیں گے اس کے استعمال سے پولیوشن جیسی سمسیا بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی آئیے آپ جانتے ہیں کہ اس کا استعمال آخر کیا کیسے جائے گا آپ کی گاڑیوں میں یہ فیول گیس لگائے جائے گی جسے آپ ایک بیٹری کی طرح مان سکتے ہیں یہ ہائیڈروجن گیس آپ کی گاڑی کے لیے اندھن کا کام کرے گی اور آپ کی گاڑی سڑک پر سرپٹ دوڑے گی وہ بھی پہلے سے آدھے خرچے میں ساتھ ہی یہ واتا ورن کے لیے بھی بہت ہی انوکول ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے گرین ہائیڈروجن گیس کے پاک پیٹول بھارت میں بکے گا یا پھر پوری طرح سے بند ہو جائے گا اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل انوکی دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی نولیجیبل اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں کل پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو میں دھنیواد